السلام علیکم آج ہم سورت حود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 79 سے لے کر 83 تک کی آیات ہیں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو انہوں نے کہا لقد البتت کی کا جانتا ہے تُو ما نہیں لنا ہمارے لئے تی بنا تکا تیری بیٹیوں میں من حقن کوئی حق یا دلچسپی وَإِنَّا كَا اور بے شک تُو لَتَعَلَمُوا الْبَتَّةُ جَانتَا ہے ما نُرِيدُ جو ہم چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تمہاری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں ہے یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے عورتوں میں یا بیویوں میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ تجھے معلوم ہی ہے کہ ہم کس بدفیلی کے عادی ہیں اس لئے تم ہماری راہ میں رکاورت نہ بنو اور ان کے اس جواب سے ان کی خباست کا پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کیوں ان کو اس عذاب کا مستحق سمجھا گیا جو ان کے علاوہ کسی بھی قوم پر نازل نہیں کیا گیا قولا اس نے کہا لو کاش انہ بے شک لی میرے لیے ہوتی بکم تم پر قوتن کوئی قوت او آوی یا میں پناہ لے سکتا ہوں الہ رکنن سہارے کی طرف شدیدن مضبوط لوت علیہ السلام جو تھے نا وہ اس قوم میں ایک طرح سے اجنبی تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تھا وہ اہل صدوم کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا تھا اس وجہ سے انہوں نے استمنہ کا اظہار کیا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا یعنی میرا خاندان یہاں ہوتا تو میں تم سے نمٹ لیتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوت پر رحم کرے یقینا وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کا سہارہ رکھتے تھے جو سب سے مضبوط ہے اور اس وقت ان کے پاس فرشتوں کی شکل میں بھی مضبوط سہارہ موجود تھا اگرچہ انہیں معلوم نہیں تھا ابن حضم نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں لوت علیہ السلام کی شان میں کمی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اسباب کا مہیا کرنا یا ان کی خواہش کرنا اللہ تعالیٰ پر توقل کے خلاف نہیں ہے تقیناً لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارہ سمجھتے تھے مگر اس وقت وہ ساتھی مہیا ہونے کی صورت میں فوری طور پر اس خبیص کام کا راستہ قوت بازو کے ساتھ روپنے کے خواہش من تھے خود جب نبی قیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی لوگوں اور قبیلوں سے کہا کہ کون میری مدد کرتا ہے اور مجھے جگہ دیتا ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں آخر کار ان سارے مدینہ نے آپ کی دعوت پر لبی کہا تھا کالوں انہوں نے کہا یا لو تو اے لوت انہا بے شک ہم روسو لو بھیجے ہوئے ہیں ربی کا تیرے رب کے لن ہرگز نہیں ہون سکیں گے علیہ کا تجھ تک فاسری پسلے چل بی اہلی کا اپنے گھر والوں کو بکتنعن ایک ٹکرے میں من اللیری رات کے ولا یل تفیت اور نا پلٹ کر دیکھیں من خون تم میں سے آہدن کوئی ایک اللم را آتا کا مگر بیوی تمہاری انہوں بے شک وہ مصیبوہا پہنچنے والا ہے اسے بھی ما اسوا بہم جو پہنچے گا انہیں انہوں بے شک موعدہم السبحو ان کے وعدے کا وقت صبح ہے علیہ سا کیا نہیں ہے السبحو صبح پکری بن قریب ہی قوم کے جو بدماش تھے جب باز نہ آئے بلکہ دیوارے پھلان کر یا دروازہ توڑ کر اندر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اندھا کر دیا اسکرہ صورت کمر میں آیا ہے کہ جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوت علیہ السلام بلکل آجز آگئے ہیں اور اپنی قوم کے بدکاروں کو نار روک سکنے کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہیں تو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں مزید یہ تسلی دی کہ یہ لوگ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی بھی مر کر نہ دیکھیں صرف گھر والوں کو لے کر نکلنے کا حکم اس لیے دیا کہ کوئی اور شخص ان کے سوا مسلمان ہی نہیں ہوا تھا اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ اپنی بیوی کے سوا دوسرے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ دوسری یہ کہ تم میں سے کوئی مر کر نہیں دیکھے گا مگر تمہاری بیوی مر کر دیکھے گی اور وہ اپنی کفر اور قوم کی ہمدردی کی وجہ سے ان پر عذاب دیکھ کر آہو پکار کرے گی تو اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا فرشتوں نے بتایا کہ ان پر عذاب صبح کے وقت آئے گا لوت علیہ السلام کے مزید جلدی کے مطالبے پر انہوں نے کہا کیا صبح واقعی قریب نہیں ہے صبح کا وقت شاید اس لئے مقرر کیا ہوگا کہ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور لوگ کچھ کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں آرام کے وقت عذاب زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے اور ایسے وقت میں عذاب دیکھنے والوں کے لئے باعث عبرت بھی ہوتا ہے فلمہ پھر جب جا آ آ گیا امرونا ہمارا حکم جعلنا ہم نے کر دیا آ لیہا اوپر والا اس کا سا فیلہا اس کے نیچے وَأَمْ تَوْرُنَا مردوں کو چھوٹ کر مردوں کو اپنی شہوت کا ذریعہ بنا لیا سجیل ان سے مراد کیا ہے پتھر اور مٹی کے ملے ہوئے ڈھیلے مزید عذاب کے طور پر بستی اُلٹنے کے بعد ان پر اینٹوں اور پتھروں کی ایسی مسلسل بارش برسائی کہ ان کی تہیں لگ گئیں مصوامتن نشان زدہ اندہ ربی کا آپ کے رب کے پاس ہیں وَمَا اور نہیں ہیا وہ مِنَسْ سَعْلِمِنَا ظَالِمُونَ سے بِبَعِدٍ کُچھ دُور آن لگے ہوئے اس سے مراد کیا ہے کہ ہر پتھر پر کوئی علامت بنائی گئی تھی کہ اس سے کس کو ہلاک کرنا ہے اس آیت میں بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکریلے پتھر ہیں جو ان پر برسائے گئے اور بعض کی نزدیک وہ بستیاں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جو شام اور مدینہ کے درمیان تھی اور ظالمین سے مراد مشرقین مکہ اور دیغر مقذبین ہیں صد ان کو درانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہوئی ہیں یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے متعلقی